اسلام علیکم کوئی ایک نام ہے آپ کا ہی نام لے لیں اس نام کو دس مرتبہ پرنٹ کرنا تو کیسے کریں گے آپ جناب سی آؤٹ کریں گے اپنا نام لکھیں گے پھر اس کو سی آؤٹ کریں گے اپنا نام لکھیں گے تو دس لائنیں آپ لکھ دیں گے بھئی سر جی دیکھیں ہم نے اس کو دس مرتبہ پرنٹ کر دیا اگر میں کہوں کہ بھئی انہی چیزوں کو یعنی کہ آپ کے نام کو دس کی بجائے آپ ون ہنڈرڈ ٹائم مجھے لکھ دیں تو آپ لوگ کیا کریں گے آپ اس کو سو مرتبہ کاپی پیسٹ کریں گے اور اس کو لکھ کر دے دیں گے اگر یہی میں جہاں آپ کو میں نے کہا ہو کہ بھئی ایک لاکھ مرتبہ مجھے کر دیں تو یہ آپ کے لئے بہت پریشانی کا باعث بنے گا اوویسلی ایک لاکھ ہمیں لائنز لکھنی پڑیں گی تو لوپس ہمیں جو ہیں وہ بنایا گئے تھے بتائے گئے تھے کہ بھئی لوپس کیا کریں گے کہ آپ نے لوپس کو بتا دینا ہے کہ بھئی ہم نے اتنی لائنز لکھنی ہے دس لکھنی ہے پچاس لکھنی ہے سو لکھنی ہے یہ لاکھ لکھنی ہے ہم جس اس کو ایک لائن میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی اتنی لائنز ہونی چاہیے تو لوپ اسی چیزوں کو کیا کرے گا جو ہم نے اس کو کہا ہوگا کہ یہ والا ایک میسیج ہے جیسے کہ آپ کا نام ہے اس کو آپ نے ایک لاکھ مرتبہ پرنٹ کرنا ہے تو وہ ایک لاکھ مرتبہ پرنٹ کر کے خود بہود آپ کو دے دے گا تو آسان لفظوں میں یہ ہوا کہ لوپ کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے سو لائنز لکھنی ہے اور نیچے ہم وہ لائن بتا دیتے ہیں جس کو ہمیں سو مرتبہ چلوانا ہوتا ہے تو یہ ہے لوپ کا کام کہ ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ کرتا ہے تو اس کو یہاں پر میرے خیال سے صرف وائل لوپ ہی ہمیں بتایا گیا ہے اس کے بعد کوئی بھی آپ کی وائل لوپ میں کیونکہ لوپ ہوتے ہیں تین طرح کے لیکن اس بک میں ہمیں سنگل وائل ہی بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ڈو وائل ہوتا ہے اور ایک فال لوپ ہوتا ہے جو ہمارے پاس پروگرامنگ میں عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے تو چلی ہم وائل لوپ کو کرتے ہیں جلدی سے یہ سوفٹری جو ہے ڈیپ سی پلس پلس اس کا نام ہے جناب ڈیپ سی پلس پلس آپ گوگل پر جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے لیٹس پورجن اس کا 6.3 چل رہا ہے ابھی تو اگر آپ کو یہ سب نہیں ملتا وہاں سے تو میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جہاں پر نیچے شو مور لکھا ہوتا ہے وہاں پر دبائیں گے تو میں لنک وہاں پر پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے جا کے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لی جیگا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا then آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور نیو پہ آکے سورس فائل پہ کلک کریں گے تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوگا تو آپ نے یہ لائنز لکھ لینی ہے خود سے اب دیکھیں جی جب بھی لوپس میں آپ کام کرنے جائیں گے تو اس میں آپ نے صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے لوپ میں تین چیزیں جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک لوپ میں چلنا ہی نہیں ہے یعنی ٹھیک سے نہیں چلنا وہ تین چیزیں کون سی ہیں اس کو لکھ لیں سٹارٹنگ پوائنٹ اینڈنگ پوائنٹ اور آپ کا انکریمنٹ اوپریٹر ٹھیک ہے اب ہم جلدی سے ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ہمارا لوپ چال تو نمبرز میں رائے نا وہی وان لائن سیکنڈ لائن تھرڈ لائن فورت لائن نمبرنگ چال رہی ہے تو ہمارا جو ڈیٹا ٹائپ ہم چوز کریں گے وہ ہم کریں گے انٹیجر آگے ویریابل کا نام آپ کوئی بھی لے لیں جیسے میں لکھ لیتا ہوں sp یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کو میں کہوں گا بھی آپ نے one سے شروع ہونے پہلی requirement پوری ہو گئی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہم نے بنا لیا یہ چیز اب باقی کی رہا کی دو شرطیں یعنی کہ ending point اور increment operator اس کو ہم لکھیں گے while کے اندر تو while کا جو syntax ہے جناب وہ اس طرح کے کہہ ہے کہ سب سے پہلے while لکھیں گے parentheses لگائیں گے اور پھر braces لگا دیں گے اس کے اندر نا یہ جو parentheses ہیں اس کے اندر ہم لوگ define کرتے ہیں کس کو ending point کو starting point کو باہر ending point کو اس کے اندر تو یہ جو sp ہم نے variable بنایا تھا اس کو لکھ لیں آپ less than or equal to جب تک نہیں ہو جاتا یہ 5 کے ٹھیک ہے چلے میں اس کو 3 تک لے جاتا ہوں پھر بعد میں فرحصہ explain بھی کرنا میں نے اب دوسری شرط یہ ہو گئی کہ ending point ہم نے یہاں پر define کر دیا آخری چیز کیا تھی increment operator اور increment operator جناب آپ لکھ لیں بے شک ایسے plus plus ٹھیک ہے ہمارے book میں کیا ہے انہوں نے open کیا expanded form میں دیا ہوا تو چلیں اس کو بعد میں سمجھاؤں گا آپ کو کیا ہوتا یہ تو تین شرطیں میں نے بتائی تھی بھئی loop کے لیے starting point ending point and increment operator آپ جب یہاں پر اس کو compile کریں گے تو آپ کو کوئی بھی error نہیں ملے گا it means کہ ہمارا loop اچھے سے run ہو چکا ہے اب ہم کو جب run کریں گے تو ہمیں کوئی بھی چیز output نہیں ملے گی output کیوں نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے c out کا استعمال نہیں کیا اگر آپ نے میری پیشلی ویڈیوز دیکھی ہو تو وہاں پر آپ کو یہ سارے چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی کہ بھئی c out کیا کرتا ہے تو میں پھر بتاتے چلوں کہ c out سے ہم لوگ display یعنی output لیتے ہیں جو بھی چیز ہم نے screen پہ output کروانی ہو تو c out لکھتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ چلے ہم ایسا کرتے ہیں میں اپنے institute کا نام یہاں پہ لکھتا ہوں foundation اور چلے میں فیل حال ایسا اس کو رکھتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے میں output کروں گا اس کا compile and run تو آپ نوٹس کریں گے کہ یہ ایک ہی لائن میں آ چکا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ہمیں print کتنی مرتبہ کیا تو اس کے لیے reason یہ ہے کہ اس نے لائن پرنٹ تو کی لیکن لائن کو break نہیں کیا تو لائن بریک کروانے کے لیے less than less than end line اور لائن کا just ہم نے یہ l ہی لکھنا ہوتا ہے اس کو one نہیں آپ نے پڑھنا اب کیا ہوں گا جب پہلی لائن پرنٹ ہوگی تو لائن کو end کر دے گا اور نیچے اس کے دوسری لائن پرنٹ کرے گا then اس کے نیچے تیسری کرے گا تو یہ آپ جناب دیکھ سکتے ہیں کہ تین مرتبہ اس نے ہماری statement کو جو ہم نے cout میں لکھا تھا سا طریقہ ہے loop اب یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے میں آپ کو explain کر دوں اس تو میں two لائن شو ہونی چاہیے بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ پہلے اس کی expanded form پلس پلس لکھ لیں یا اس کی جگہ پہ لکھ لیں is equal to then وہ ہی ویری بل جو ہم نے بنایا ہے اور پلس لگا کر آگے one اب سمجھے کہ کر گیا رائی شروع میں ہم نے اس کو کہا کہ one سے شروع ہون تو یہاں پر sp کے اندر کیا پڑا ہوا تھا one تو one آگیا while loop کے اندر condition کیا تھی کہ one جو ہے اگر وہ چھوٹا ہے یا equal to ہے two کے تو پھر آپ اس کی body کو رن کرو اور ہمیں پتا ہے کہ یہ condition ہے یہ true ہو چکی ہے one جو ہے وہ واقعی چھوٹا ہوتا ہے two سے تو ادھر آئے گا اس کو see out کر دے گا یعنی اس line کو ایک مرتبہ print کر دے گا اب جب sp کیونکہ یہاں پر اب آپ کو بتا ہے two جو ہے two کے equal ہوتا ہے اس سے less than تو نہیں ہوتا it means کہ اس کی condition پھر سے true ہو گئی تو جب condition true ہو گئی دوسری مرتبہ تو یہ دوسری مرتبہ اس کو print کر دے گا اب two ادھر آگیا two میں پھر سے one add ہوا تو three میں اور دو مرتبہ آپ آپ دکھ جائے گا چلیں دکھا بھی دیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر اگر آپ پچاس مرتبہ دکھیں گے 100 ٹائمز لکھیں گے اس کو صرف آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ لوپ کتنی lines پرنٹ کرے تو ہم یہاں پہ سکتے بہتر طریقے سے لکھنے کے لئے یہ ہے کہ آپ SP لکھیں کیونکہ SP کے اندر ہی ہمارے numbers چل رہے ہیں اس کو یہاں use کر لیں then less than لگا کر ادھر اس رہاں لکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو print آئے گا اس میں نمبر بھی شو ہو جائیں یہ دیکھیں جناب numbers بھی ہمارے ساتھ میں شو ہو گئے اگر میں اس کو یہ لکھتا ہوں 20 لائنز لکھو کمپائل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس نے 20 times ایک ہی لائن کو print کر دکھا دیا تو یہ simple سا loop کا کام تھا تو مجھ امید آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے لاب آپ کچھ بھی نہ پڑھیں اچھا جی اس chapter میں programming concurrent activities یہ کیا تھی اس میں جب سا ہم نے پرارلل processing اور concurrent processing کے بارے میں جاننا ہے باقی پورا chapter فضول ہے کچھ بھی پڑھنے والا اس میں نہیں ہے تو یہ سمپل سی پیرا گراف ہے اگر میں آپ کے لئے شورٹ کروں تو کیا ہے کہتے ہیں جی ایک گیم ہے اینیمیشن ہم نے بنائی اس میں کچھ اینیمیز ہیں جو سپیس شپس اپنی لے کر آرہے ہیں اور بہت سارے ہیں اگر سپیس شپس زیادہ ہیں اس میں جو اینیمیز ہیں وہ بھی پائلٹ سو زیادہ ہوں گے اگر آپ کے بس دس اینیمیز آگئے ہیں تو ان دس اینیمیز کو کنٹرول کون کر رہے زاہر سی بات ہے کوئی پروگرام ایسا ہوگا کوئی سوفٹ ویر ایسا ہوگا جو ہر ایک اینیمی کے ویپن کو کنٹرول کر رہے ہے ہم کی سپیس شیف کنٹرول کر رہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایک ہی ٹائم پر ملٹیپل کام ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ کہلاتا ہے پیررل پروسیسنگ یعنی پیرل پروسیسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ان دس اینیمیز کو انڈویجولی ڈیل اپنے اس میں کچھ بھی نہیں کر باقی جو لیکچرز میں بتا جو اپلوٹ کی ہوئے ہیں وہ سارے سارے آپ کے فائنل ٹرم کے لئے اپلوٹنٹ ہیں اس کو ہر حال میں کریں اگر آپ اچھے طریقے سے باز ہونا چاہتے ہیں بے شکر آپ کے میرز بلکل بھی اچھے نہیں ہوئے بے شک بہت اچھے ہوئے ہیں اگر فائنل ٹرم اچھے مارکس لینے ہے تو ان چیپٹرز کو لازمی کریں میں انشاءاللہ باقی چیپٹرز میری نظر میں جو اپلوٹنٹ نہیں ہیں تو وہ میں پھر بھی آہستہ آہستہ کر کے اپلوٹ کر دوں گا فائنل ٹرم سے پہلے پہلے یعنی فائنل ایکزیم سے پہلے پہلے